بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سامرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دہلی زائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے کرسپی پکوڑا مکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو دو طرح سے پکوڑا مکس بنانا سکھائیں گے جس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک مسالہ پکوڑا اور ایک پکوڑا مکس جسے آپ سٹور کر کے رکھ سکیں گے ایک دو مہینے تک کے لئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرے گا تو چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تمام نئے دیکھنے والے بھی ویورٹ سے میری رکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دیل کے زائقے کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو فوری دیکھنے کو بلے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کرے گا گوڑ کومنٹ پاس کریں چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کر سب سے پہلے ہم پکوڑا مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لئے ہم نے ایک بول لیا ہے اور بول میں ہم سب سے پہلے ون ٹیبل اسپون سابو دھنیا شامل کریں گے سابو دھنیا شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ون ٹیبل اسپون سفیز زیرہ شامل کریں گے جتنا ہم نے سابو دھنیا لے اتنا ہی ہم زیرہ لیں گے زیرے کے بعد اب ہم اس میں ون ٹیبل اسپون لال کٹی میں مرچے شامل کریں گے مرچہ آپ اپنے کارڈنگ کے ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں ابھی ہم اس میں پسیوی لال مرچے ڈالیں گے اس لئے ہم نے ون ٹیبل اسپون اس میں کٹیوی لال مرچے ڈالیں گے لال پسیوی مرچے ہم ون ٹی اسپون لیں گے کٹیو مرچوں کے نزبت ہم اس میں پسیوی مرچے کم لیں گے پکوڑوں کو اچھا کلر دینے کے لیے اس میں ہم half tea spoon حلدی شامل کریں گے one table spoon ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے آکورڈنگ شامل کرے گا نمک شامل کرنے کے بعد one table spoon اس میں ہم قصوری میتھی شامل کریں گے اس سے پکوڑوں میں بہت اچھی خوشبو آئے گی قصوری میتھی سے اس کے بعد ہم اس میں one thar tea spoon جو ہے سفید کھانے کا سوڈا شامل کریں گے کھانے کا سوڈا لیا ہے ہم نے اس میں اب ان تمام انگریڈینز کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح تمام مسالوں کو جب ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا تو اب ہم ان کو ایک دردرہ سا پیسیں گے اس کو ہم نے گرائنڈ کریں گے ہم نے گرائنڈ لیا ہے اس میں اور اس میں ہم نے تمام مسالہ شامل کر دیں گے ایک موٹا سا دردرہ سا ہم پیس لیں گے اس میں کو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے پیس لیا یہ دیکھیں ہم نے موٹا سا دردرہ سا یہ مسالہ تیار کر لیا ہے پکوڑوں کا زبردست مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ایک مہینے کے لئے رام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا بنانا ہو اپنی فیملی کے حساب سے آپ اتنے حساب سے یہ مسالہ لے سکتے ہیں جو میں نے کانٹیٹی بتاہی ہے آپ اس کو ڈبل ٹرپل اس طرح کر کے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا زبردست مسالہ پکوڑا مکس تیار ہو گیا ہے اس کو آپ اپنے جار میں آرام سے بھر کے رکھ سکتے ہیں لیکن جار کا بلکل ڈرائی ہونا کلین اینڈ ڈرائی ہونا بلکل ضروری ہے پھر یہ آپ کا آرام سے ایک مہینہ مسالہ چل جائے گا پکوڑوں کا یہ میں نے آپ کو ایسے ہی بتایا ہے ایک دن کا مکسر بنا کے آپ نے جتنے دن کا بنانا آپ اسی حساب سے تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارا مسالہ پکوڑا مکس تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اسے جب بھی پکوڑے بنانے ہوں گے تو ہم نے بیسن لینا ہے اور بیسن میں اپنے حساب سے ہم اس میں ون ٹیبل اسپون، ٹو ٹیبل اسپون جتنا ہمیں دالنا ہوگا یہ مسالہ پکوڑوں میں ہم یہ شامل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بنا ہوگا تو رام سے ہم افتاری کے ٹائم یہ نکال کر اپنا بیسن کا بیٹر گھول سکتے ہیں کتنی ایزی لائف ہوگا یہ سنا پہلے سے بنا کر رکھ لیں تو چلیں ہم آزدہ وردہ سے پکوڑا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب آجتے ہیں نیکس ریسپی طرف جی ہاں نیکس ریسپی ہے ہماری پکوڑا پری مکس ریسپی اس کا ہم تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کپ بیسن شامل کیا ہے دو کپ میں نے بیسن لیا ہے اور بیسن شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو خاص انگریڈنس چامل کریں گے جس سے بہت زبردہ سے کرسپی پکوڑے تیار ہوں گے یہ میں نے لیا ہے ون تھرٹ کپ چامل کا آٹا اور اس کے بعد میں شامل کروں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کان فلور یہ میں نے ون فور کپ کان فلور شامل کیا ہے اس میں سے بہت زبردہ سے کرسپی پکوڑے بن کر تیار ہوں گے اس کے بعد جو ہم نے ابھی شامل کیا تھا پکوڑا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا اب ہم یہ شامل کریں گے یہ ہم نے تقریبا سارا ہی شامل کیا تھا بعد میں میں نے اس میں جو بچایا تھا وہ بھی شامل کر دیا تھا تو سارا ہم نے اس میں پکوڑا مسالہ تیار کر دیں گے جو میں نے آپ کو سٹور کرنے کے لئے بتایا تھا اب اس کے بعد ہم اسی اچھی طرح تمام مسالوں مکسنگ کریں گے آپ نے دیکھا کتنی ایزی لائف ہو گئے پہلے سے پکوڑا مسالہ بنا کر تیار کرنے سے کہ بس ہم نے بیسن میں یہ پکوڑا مسالہ دالا ہے اور کون فلور آٹا دالا ہے اس کے بعد ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے مکسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی کتنا کوئی کتنا ایزی سے تیار ہو گیا کہ کتنا ہمارا ٹائم اس میں بج گیا ہے اس طرح بنانے سے چلیں جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ نے دیکھا گھر میں ہم کتنی آسانی سے ہم نے مزیدار کریسپی پکوڑا مکس بنا کر تیار کر لیا ہے بزار سے کئی گناہ زیادہ گھر میں یہ بہترین بن سکتا ہے آہم کو پاتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں صاف ستری چیزیں گھر میں بنا کر ہم نے اس میں ڈالی ہیں اس طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کو یہ ٹائٹ باکس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ جب چاہے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے کتنی آسانی سے ہم نے اس کو نکال اور تیار کرا اب آپ ہمارے رمضان میں جو ہونا کہ صرف ہماری عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے اس سے نہ صرف کھانے پینے کا لیکن یہ کہ رونک بھی ہمارے دسترخانوں میں انہی چیزوں سے ہوتی کہتے ہیں کہ اپنے دسترخان کو وسیع کیجئے جی ہاں جی اب ہم نے یہ پکوڑا مکس تیار کر لیا ہے اب آپ اس کو یہ ٹائٹ کنٹینر میں کسی بھی صاف سترے باکس میں اس کو شامل ڈال سکتے ہیں اور جب آپ کو یوز کرنا ہو تو اس کو نکالیے اور پانی کے ساتھ اس کو گھولیجے اور جو بھی جس بھی سبزی کے آپ نے پکوڑا مکس بنانے ہیں وہ سبز اس میں شامل کر دیجئے آگے آنی ویلی ویڈیو میں آپ لوگ میری مسالہ ریسیپی کی ساتھ ساتھ ان تمام ریسیپی کی ساتھ آپ لوگ میری پکوڑا پلیٹر کی ریسیپی دیکھیں گے جس میں میں نے ہر طرح کے پکوڑے بنانا جسی کہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بہت جلد ویڈیو دیکھنے کو ملے گی چلتی ہوں نیس ریسیپی تک رمضان اس پیشل میں آپ کے لئے اسی طرح مزے مزے کے سہر افتار کے کھانے لے کر آتی رہوں گی جب تک کیلئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ